موسیقی قابل رحم ہے وہ قوم جو مذہب کے نام پر قومیت حاصل کرے مگر سچائی راست بازی اور احتساب پر کوئی توجہ نہ دے جو کہ ہر مذہب کا لازمی جزد ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو جمہوریت کو اپنا سیاسی نظام مانتی ہے مگر اس کو قطار میں لگ کر ووٹ ڈالنے تک محدود رکھتی ہے اور جمہوری اقتار کی نفی کرتی ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو کامیابی اور اقتدار کی عزت اور قدر کرتی ہے جو روحانی انچائی کو ناپسند جبکہ دنیاوی دکھاوے کو پسند کرتی ہے جو کہ مجرم کو ہیرو چانے شرافت کو کمزوری دانا کو احمد گردانے اور بدکار کی عزت کرتی ہے قابل رحم ہے وہ قوم جس نے ایسے آئین کا انتخاب کیا جس میں سیاسی مفادات آئین سے بالا تر ہیں اس زنداری کو لارکانا کراشی پشاور اور لہور کی سڑکوں پہ نہ کسیٹا تو میرا نام شباز شریف نے اب ہم شباز کو نہیں بلاش کریں گے ہم لڑے کے سڑکوں پہ نکلیں گے یہ سنو شباز شریف ہم لڑے گے یہاں شباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قابل عالی ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو سب کے لیے انصاف کا تقاضہ کرے مگر جب انصاف ان کی سیاسی وفاداری کے خلاف ہو تو مشتہل ہو جائے چیف جسٹس صاحب نے اپنا اوڈر سنایا اس نے کہا تھا کہ بلاول پھٹو بے گناہ ہے بلاول بھٹو کا نام جے آئی ٹی سے اور ای سی ایل سے ایک سپنج کیا جائے اور پھر جب ریٹن اوڈر آتا ہے جو شاید کسی اور نے لکھا ہوگا اس میں یہ سینٹنسز تھے ہی نہیں قابل رحم ہے وہ قوم جس کے گھر کے نوکر تب تر سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھانے کو محض ایک رسمی کاروائی سمجھیں قابل رحم ہے وہ قوم جو حکمرانوں کو مسیح کے طور پر چنیں اور پھر امید رکھے کہ وہ ہر قانون اپنے محسنوں کے حق میں مور دے گا مجھے پتہ ہے کہ میرے بچی کی ویلیو ایک ٹکے کی نہیں ہے بلاول تو بلاول ہے اس کی جان تو ان لوگوں کو بہت پیاری ہے دوسروں کے بچے مرے ہیں کٹے قابل رحم ہے وہ قوم جس کے لیڈر قانون کی نافرمانی میں شہادت تلاش کرتے ہیں میاں صاحب ایک دور وہ تھا جب قابل میں پت برے ہوئے تھے آج عدالت جو سب سے بڑی ہو جی عدالہ ہے وہاں بھی پی سیوں کے بتبرے ہوئے ہیں میاں نوائے شریف ان کو نکالو اس کو عدالت سے نکال کر باہر کرو یہ انصاف نہیں دیں گے یہ اسی طرح بز انصافی کریں گے نہ کہ قانون کی پتہ کی خاطر قربانی دیتے ہیں جو کہ جن کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے ہیں ہمارے کاروبار کے گرد سارا بھمارے ہیں اور جیسے جن صاحب نے کہا کہ درائے آمدن اور یہ کہ درائے آمدن وہی اگر نہیں بھی کرتے تو تمہیں کیا ہے بھئی میں اس حکومت کو تھرڈ کر رہا ہوں ان کے منسٹروں کو تھرڈ کر رہا ہوں چیرون نیب کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کیسز بنوائے قابل رحم ہے وہ قوم جس کی قیادت وہ لوگ کرتے ہیں جو قانون کا مزاق اڑاتے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ آخر پتہ قانون کی ہی ہوتی ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو قانون کی حکمرانی کی تحریک تو چلاتی ہے مگر جب قانون کی زد میں ان کے سرغنہ آ جائیں تو رونا شروع کر لیتی ہے کیوں تکانا میں کچھنا چاہتا ہوں کیوں تکانا اسلامباد والے ہیں وہ کچھ اندھے ہیں کچھ بیرے ہیں کچھ گونگے ہیں اور جس نے اپنی منزل خود ہی تیہ کی ہو اس کو کیوں ڈراتے ہو اوہ بے وکوف ہو اوہ جاہل ہو کن نہیں ڈرے گا تمہارے تمہارے یہ اٹکنڈوں سے میں جانتا ہوں یہ کالا قانون ہے اس لیے شہید محترمہ بین عظیب بھٹو نے اپنی چارٹر و ریموکریسی میں اپنا مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہم نے نیاب کو ختم کرنا ہے قابل رہم ہے وہ قوم جو کہ قانونی فیصلوں کو سیاسی اینک لگا کر دیکھتی ہے یہ خلق خدا کیا فیصلہ دے رہی ہے یہ تمہارے فیصلے کے خلاف ریفرینڈم ہے اعلان کر دو آپ نے یہ فیصلہ رکھ کر دیا ہے یہ صرف ترازو نہیں ہے یہ انصاف کا ترازو ہے اس کا جو پلڑا جھکا ہوا ہے اس میں کون بیٹھا ہے اس میں لادلہ بیٹھا ہے اس کے اندر اپنے لادلے کا وزن ڈال کر نواز شریف کے خلاف ناانصافی ہوئی اور وقالت میں اپنی مہارت عدالت کے باہر زیادہ خوشی سے کر دی ہے ہمارے بکلا نے بھی کہا کہ کوئی بھی شخص جھوٹ کی بنیاد پر اور جھوٹے الزامات اور پولٹیکل کانٹرڈکٹری پولٹیکل سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر تیسری دفعہ منتخب وزیر آزم کو کیا ایک ایمینے کو بھی ڈی سیٹ نہیں کر سکتے قابل رحم ہے وہ قوم جو کہ غربہ اور نادار کو تو سزا دیتی ہے مگر عمرہ اور طاقتوروں کو قانون کے سامنے لانے سے شرماتی ہے قابل رحم ہے وہ قوم جو قانون کے سامنے برابری کا مطالبہ تو رکھتی ہے مگر انصاف کا یکسہ اطلاق نہیں چاہتے قابل رحم ہے وہ قوم جو دل سے سوچتی ہے دماغ سے نہیں بے شک قابل رحم ہے وہ قوم جو شراپت اور کمینگی میں تمیز نہیں کر سکتے جو برشی شزا دیتی ہے